اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بڑے ہی رنج و گم کے ساتھ یہ عطیلہ دی جا رہی ہے کہ میرے دادا جان عبدالکریم صاحب کا بعد نماز اثر انتقال ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ دادا جان کی بال بال مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے دادا جان بہت دنوں سے بیمار چل رہے تھے لیکن آج اچانک بعد نماز اثر اطلاع ملی کے انتقال ہو گیا ہے دادا جان نماز کے بڑے پاون تھے یہاں تک کہ بیماری کے حالت میں اور تکلیب میں نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی لوگوں کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسی حالات میں نماز پڑھنا لیکن دادا جان نماز کو نہیں چھوڑتے تھے اور اول وقت میں پڑھا کرتے تھے اور سنت کے بڑے پاون تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور الحمدللہ نماز کے بعد معمول تھا کہ قرآن ضرور پڑھتے تھے اور ہم پوتوں کو حکم بھی کیا کرتے کہ نماز کی اور نماز کی تاقید بھی کیا کرتے تھے اور یہ خاص بات یہ ہے کہ علماء حفاظ عیمہ اکرہ مفتیانی کرام سے بڑی والحانہ محبت کیا کرتے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی محبت ساید آخرت میں انہیں پار کر دے اور ہمارے گاؤں گھیسوا، کوانپل، مہنگا، اڑیسا انڈیا کے بڑے باسلاحیت انسان تھے گاؤں کے ایک ذمہ دار بھی تھے اور بستی میں سب کے چہیتے تھے اور دادا جان دینی، ملی، سیاسی اور سماجی خدمات انجام دے رہے تھے اور ان کی بہت زیادہ خدمات ہے اور اس خدمات کو چپا چپا گوسا گوسا گواہی دے گا اور ان کی یہ خدمت کو آخرت تک یاد ضرور کیا جائے گا اور ناظرین اکرام دادا جان لوگوں کے دکھ اور درد میں بھی شامل ہوا کرتے تھے بہرحال یہ ایک بہت بڑا خسارہ ہوا پورے گاؤں والوں کو اور ہمارے خاندان کو ناظرین اکرام اللہ تعالی نے صاف طور پر قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کل نفس زائقت الموت ہر جاندار کو یعنی ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وہ آج گئے ہیں ہمیں بھی جانا ہے اس لئے نیک عامال کریں اور اچھا عامال کریں اللہ تعالی نے موت اور حیات اس لئے دیئے ہیں کہ کون نیک عامال اور اچھا عامال کرتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ناظرین اکرام دل بہت گمگین ہے دعا فرمائے اللہ تعالی دادا جان کی مغفرت فرمائے اور درد درجات کو بلند فرمائے اور لوحیقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور میرے والد صاحب کو اور میری فوفی جان اور ہمیں ہمارے تمام احباب کو اللہ تعالی صبر جمیل نصیب فرمائے آپ حضرات سے میں عدباً گزارش کروں گا کہ اپنے خصوصی دعاوں میں میرے دادا جان کو ضرور یاد رکھیں اور دادا جان کے لئے کوئی اچھا جملہ کومیٹ باکس میں ضرور لکھیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل سے جوڑے رہنے کے لئے سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کر آل پر ضرور کلک کریں جزاک اللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ